اسلام علیکم ویلکم ٹو اسامہ رائٹس آپ روزانہ اپنے ایدگر پرندوں کی چہچا ہٹ تو سنتے ہی ہوں گے کچھ پرندے سریلے ہوتے ہیں اور کچھ ان میں سے بے سورے مگر کیا کبھی آپ نے پرندوں کے گھونسلے کو قریب سے دیکھا ہے اور انہیں بنانے کی مہارت دیکھی ہے یقینا نہیں مگر آج ہم آپ کو دنیا میں موجود پرندوں کے عجیب و غریب گھونسلوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں سے کوئی سمندر میں تیرتے ہیں اور کوئی زمین کے اندر موجود ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اسامہ رائٹس پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن کو دبا دیں سب سے پہلے دیکھئے اس عجیب و غریب پرندے کو کہ جو افریقہ جکانہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس پرندے کی ٹانگیں دیکھ کر انسان حیرت میں پار جاتا ہے کہ کیا یہ اسی کی ٹانگیں ہیں ناظرین یہ پرندہ افریقہ کے سمندری علاقوں میں پایا جاتا ہے جو کہ اپنے گھونسلے کو پانی کے اوپر یا دلدلی علاقوں میں بناتا ہے اور پھر وہیں انڈے بھی دیتا ہے اس پرندے کے کچھ پاؤں الٹے اور کچھ سیدھے ہوتے ہیں اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پرندے کے پاؤں نہیں ہیں بلکہ اس کے بچوں کے پاؤں ہیں جب اس کے بچے انڈوں سے باہر نکلتے ہیں اور چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو سمندری علاقوں میں ہونے کی وجہ سے انہیں کافی ٹھان لگتی ہے اور اسی لیے سارے بچے اپنی ماں کے پروں میں چھپ جاتے ہیں یہ واقعی میں ہی حیران کن اور دیکھنے میں بھی عجیب لگتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک اور پرندے ٹیلر بارڈ کے گھونسلے کے بارے میں جسے دیکھ کر آپ واقعی میں ہی دھنگ رہ جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرندے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے لکڑی، تینکوں اور گھاس کا استعمال کرتے ہیں مگر یہ ٹیلر نامی پرندہ اپنے گھونسلوں کو یونویک طریقے سے بناتا ہے یہ پرندہ اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے بڑے اور مضبوط پتوں والے درہت کا انتحاب کرتا ہے پھر کسی ٹہنی پر دو تین پتوں کو ملا کر انہیں مکڑی کے جالے سے سی دیتا ہے اور اسی طرح وہ پتے آپس میں مل کر ایک گھونسلہ بن جاتا ہے اور یہاں مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس پرندے کا نام ٹیلر پڑا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ پتوں کو آپس میں سی دیتا ہے یہ چڑیا سائز میں تو کافی چھوٹی ہوتی ہے مگر ان کے اڑنے کی سپیڈ کافی تیز ہے یہ پرندہ ایشیا میں پایا جاتا ہے اور یہ زیادہ تار آپ کو پاکستان، انڈیا اور سیرنکا میں دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں بوورڈ بارڈ کی یہ پرندہ دیکھنے میں ٹیلر بارڈ جیسا دکھائی دیتا ہے مگر یہ اس سے کافی مختلف ہوتا ہے باقی پرندوں کی طرح یہ اپنا گھونسلہ کسی درافت پر نہیں بلکہ اپنا گھونسلہ زمین کے اندر بناتا ہے پھر اپنے گھر کو سجانے کے لیے مختلف رنگ برنگی چیزوں کو کٹھا کرتا ہے جن میں چھوٹے چھوٹے پھل، فروٹ اور سبزیوں کی پتیاں شامل ہیں اس پرندے کی بیش سے زائد نسلیں ہیں جن میں گولڈن بوورڈ بارڈ اور گریٹ بوورڈ بارڈ شامل ہیں اس کا سائز سب سے بڑا سولہ اینڈ تک ہوتا ہے ناظرین یہ پرندہ زیادہ تر جنگلوں میں ہی رہتا ہے جو کہ اپنی تیز چونچ کی مدد سے کئی دنوں تک ایک دراخت میں سراخ کرتا ہے اور آخر کار اتنا بڑا سراخ کا دیتا ہے کہ جہاں یہ اپنے بچوں کے ساتھ آسانی سے رہ سکے اور یہی ان کا گھونسلہ ہوتا ہے جہاں یہ اپنی مرضی کو اتابق رہتے ہیں اور جب چاہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں اس پرندے کی دنیا میں دو سو سے بھی زیاد چھپی چیز پائی جاتی ہیں جن میں کئی کی چونچ بڑی باریک اور مضبوط ہوتی ہے اور آپ نے بھی اپنے اردگیز اس پرندے کو کئی بار دیکھا ہوگا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے ہمارے چینل اسامہ رائٹس کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھانکس فر واشنگ